طویل معاصرے کے بعد جب تیمور کے فوجی اسفہان میں داخل ہوئے تو انہوں نے ہر طرف قتل و غارتگری شروع کر دی آگ و خون کا وہ کھیل کھیلا جس سے دے کے انسانیت شرما جائے تیمور نے انہیں حکم دے رکھا تاک کہ شہر میں موجود کسی انسان کو زندہ نہ چھوڑا جائے چاہے وہ مرد ہو یا عورت بڑا ہو یا بچا اور شہر کے تمام گھروں کو مسمار کیا جائے حتیٰ کہ ایک جگہ راستے میں مسجد آئی لیکن تیمور نے اس مسجد کی دیوارے بھی شہید کرا دی شہر کی گلیاں خون سے سرخ ہو گئی ایسے میں اسفہانیوں کا ایک گروہ سروں پر قرآن رکھ کر تیمور کے پاس آیا اور ان سے التجا کی کہ شہریوں کی جان بخشی کی جائے لیکن تیمور پر کچھ اثر نہ ہوا اور حکم دیا کہ کسی انسان کو زندہ نہ چھوڑا جائے تیمور کی سپائیوں کو اجازت تھی کہ وہ جس شہر کو فتح کریں مال غنیمت کے طور پر جوان عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا سکتے ہیں لیکن اسفہان کے طویل محاصرے کی وجہ سے سپاہی اتنے غصے میں تھے کہ حسین اور جوان عورتوں کو بھی قتل کرنے لگے جس عورت کا پیٹ چیرا جاتا تو اس میں سے درختوں کے پتے نکلتے کیونکہ محاصرے کے دوران اشیاء خردنی کی قلت کی وجہ سے آخری دنوں میں وہ درخت کے پتوں پر گزارا کرتے رہے یہ صرف ایک نمونہ تھا تیمور لنگ کی بربریت کا اس طرح کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے بے شمار واقعات اس کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے تیمور کی پتھان قبیل کلزئی کے ساتھ جنگ پر جو تیمور کی زندگی کی کتاب کا درخشان باب ہے اگر آپ اس کو پوری توجہ سے سمات کریں تو آپ اس میں کھو جائیں گے تیمور ابھی فارس میں تھا فارس کے علاقے بیر جنگ میں اس نے اپنے پڑاؤ کے دوران ایک ہراول دستہ آگے کی صورتحال جاننے کے لیے بیج رکھا تھا اس دستی کی طرف سے کوئی اطلاع موصول نہ ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ ہراول دستے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تیمور نے ایک اور دستہ ان کے تاقب میں روانہ کر دیا تاکہ اصل احوال معلوم کیا جا سکے دوسرے دستے نے آگے پہنچ کر پیغام بیجا کہ ہراول دستے کے تمام ارکان کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا ہے اور ان کا سارا سامان بھی لوٹ لیا گیا ہے تیمور جس مقام پر موجود تھا اس کا نام ہنگر تھا جو بیر جنگ سے ایک منزل کی دوری پر تھا تیمور نے اپنے ہراول دستی کی ہلاکت پر حکم دیا کہ بیر جنگ کے حاکم کو فوراً اس کے حضور پیش کیا جائے جب وہ سٹ پٹاتا ہوا آیا تو تیمور نے فوراً اس سے پوچھا کہ آیا وہ جانتا ہے کہ کس نے اس کے آدمیوں کا خون کیا ہے وہ بولا امیرے والا اس علاقے میں کسی کی اتنی جررت نہیں ہو سکتی کہ تمہارے آدمیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے بلا شبہ یہ کام کسی دوسری علاقے کے لوگوں کا ہے کوئی خوراسانی ایسا کرنے کی جررت نہیں کر سکتا اگر مجھے اجازت دے تو میں موقع کا معاینہ کر کے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کام کس کا ہے تیمور کے اشارے پر بیر جنگ کا گورنر اس کے چند افسروں کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچا اور وہاں پہنچ کر اس کی نظر کچھ تلواروں پر پڑی وہ جلد ہی واپس آ کر کہنے لگا اے امیر تمہارے آدمیوں کو کلزئی لوگوں نے قتل کیا ہے تیمور نے پوچھا کلزئی کون ہے وہ بولا یہ ملک غور کے رہنے والے ہیں ملک غور ایک وسی سلطنت ہے جو حرات سے لے کر قابل تک پھیلی ہوئی ہے یہ ایک پتھان قبیلہ ہے یہاں عبدال کلزئی کی حکمرانی ہے تیمور نے پوچھا مجھے یہاں سے غور کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا تیمور کی بہادری کا یہ عالم تاکہ اس نے یہ سوچے اور جانے بغیر کہ یہ قبیلہ کس قسم اور کتنے لوگوں پر مشتمل ہے اس کی فوج کتنی ہے اور ان کے پاس کتنے اور کس قسم کے ہتیار ہیں یہ لوگ جنگ میں کتنے ماہر ہیں یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تعداد میں امیر تیمور کی فوج سے کئی گنا زیادہ ہوں ان تمام باتوں سے بنیاز اس نے اپنے آدمیوں کے خون کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا بیر جنگ کے گورنر نے کہا کہ تو یہاں سے سیدھا سکندریہ جا جس کا فاصلہ چار سو بیس کلومیٹر ہے اور وہاں سے شمال کی طرف فروزاباد کا راستہ ہے جس کا فاصلہ چھ سو تیس کلومیٹر ہے اور وہ عبدال کلزئی کا علاقہ ہے لیکن میں کہوں گا کہ تو غور جانے سے چشم پوشی کر لے کیونکہ وہاں داخل ہونا بہت خطرناک ہے کلزئی لوگ جو اس ملک کے حکمران ہیں انتہائی نڈر اور بہادر ہیں امیر تیمور نے پوچھا فروزاباد کیسا شہر ہے بیر جنگ کے حاکم نے جواب دیا فروزاباد ایک بہت بڑا شہر ہے عبدال کلزئی کے عباو اجداد نے بہت بڑے بڑے پتروں کی مدد سے نہائیت مضبوط دیوارے قائم کر رکھی ہیں اگر تم دس برس تک بھی شہر کا محاصرہ کرو تو بھی اس سے تسخیر نہ کر سکو گے امیر تیمور نے مزید دریافت کرتے ہوئے پوچھا کہ کلزئی لوگ کس قسم کے ہیں اس نے جواب دیا وہ لوگ لمبے قد اور انتہائی نڈر ہیں وہ کسی لڑائی میں اس وقت تک حملہ نہیں روکتے جب تک کہ دشمن کے ایک ایک سپائی کو ختم نہ کر دیں بلکل اسی طرح جس طرح انہوں نے تمہارے ہراول دستے کے ایک ایک سپائی کو ختم کر دیا اس نے یہ بھی بتایا کہ ملک غور میں کئی پہاڑ اور سیم و ذر موجود ہیں تیمور ہنگر سے نکل کر اپنے سپائیوں کی مقتلگاہ کا معاینہ کرنے خود گیا حملہ آوروں نے ہراول دستے میں شامل دھائی سو سپائیوں میں سے ہر ایک کو قتل کر دیا اور گھوڑوں سمیت ان کی ہر شے لوٹ کر لے گئے اس جگہ کو دے کر یوں لگتا تھا جسے تیمور کے آدمیوں پر بلکل اچانک حملہ کیا گیا ہو تیمور کو یہ بات بہت عجیب لگی کیونکہ ہراول دستے کو آگے کی صورتحال جاننے کیلئے بیجا جاتا ہے اور ان کا کام ہوتا ہے کہ ارد گرد کی ہر شے پر نظر رکھیں اور کسی بھی خطرے کی صورت میں باقی فوج کو متلا کر دیں ہراول دستے کے غافل گیر ہو کر مارے جانے سے تیمور نے یہ اندازہ اسی وقت لگا لیا کہ حملہ آور انتہائی چالاک اور دشمن کو جان میں پھنسانے کا ماہر ہے تیمور نے ہرجن کے گورنر سے کہا کہ وہ اپنے کچھ خوجیوں کو ان کے ساتھ روانہ کر دے تاکہ دشمن کی واپسی کے راستے کا پتہ لگایا جا سکے خراسان کے خوجی اپنے کام میں بے حد مہارت رکھتے تھے اور وہ ریگستان میں اونٹوں کے قدموں کے نشانات کا خوج بھی لگا لیتے تھے چنانچہ حملہ آوروں کے گھوڑوں کے قدموں کے نشانات تلاش کرنا بے حد آسان تھا تیمور کے آدمیوں کو قتل کرنے والے کلزئی قبیلے کے افراد تھے وہ تیمور کے سپاہیوں کے گھوڑے بھی ساتھ لے گئے چنانچہ خوجی بہ آسانی ان کے قدموں کے نشانات پا سکتے تھے کیونکہ گھوڑوں کے سموں کے واضح نشانات موجود ہونے چاہیے تھے خوجی جنہیں بیر جنگ کے گورنر نے ہدایت کی تھی ایک سو پچاس کلومیٹر تک حملہ آوروں کے نشانات کا پیچھا کرتے رہے وہاں پہنچ کر انہیں پتا چلا کہ حملہ آور سکندریہ کی طرف نہیں گئے بلکہ وہ سیدھے فیروز آباد کی طرف گئے ہیں یہ صورتحال دیکھ کر تیمور نے بیر جنگ کے گورنر کو مشورے کے لیے طلب کیا اس نے کہا کہ اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حملہ آور کلزئی قبیلے کے لوگ ہی تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی قیادت عبدال کلزئی نے خود کی ہو اب تیمور نے عبدال کلزئی کو اس کی جسارت پر سبق سکانے کا فیصلہ کر لیا وہ بار بار یہ سوچتا کہ اس کے جیسے تجرباکار اور دلیر سپائیوں پر مشتمل دستے کو عبدال کلزئی کے عادیوں نے کیسے غافل گیر کر کے اس کے تمام سپائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا یاد رہے کہ امیر تیمور کی اس وقت اتنی دہشت تھی کہ کوئی بھی حکمران اس کو للکارنے والا نہ تھا جن چند حکمرانوں نے اسے للکارا تو انہیں بھی مو کی کھانی پڑی ماں سوائے چین کے بادشاہ کے جس کا ہم مختصر حال بیان کرتے ہیں جس کے بعد آپ لوگوں کو امیر تیمور کی دلیری اور زدی تپیت کا اندازہ ہو جائے گا امیر تیمور کے پاس دولت کے امبار تھے جس کا اندازہ اس وقت کے سلطانیہ کے لاٹ پادری جو اس کے ساتھ تھے کی آداشتوں سے لگائے جا سکتا ہے جس میں اس نے لکھا کہ امیر تیمور کے پاس سونے اور چاندی کے اتنے سکے تھے کہ وہ پوری دنیا کو ان سکوں سے ڈھک سکتا تھا امیر تیمور نے حکم دیا کہ اس کے شہر یعنی شہر کیش کو اس طرح بنایا جائے کہ دنیا میں کوئی اس کا ثانی نہ ہو اس کے حکم کی تعمیل میں کئی سال لگ سکتے تھے جب انہوں نے اندازہ لگایا کہ اب دو سال کے عرصے میں یہ مکمل ہو جائے گا تو اس نے دنیا کے تمام حکمرانوں کو دعوت نامے بھیجے تاکہ جب یہ شہر تیار ہو جائے تو ان کی زیافت کی جائے اور دو سال کے عرصے میں یہ حکمران اپنے ضروری امور نمٹا کر وقت نکال کر اس کی زیافت میں شامل ہو سکے ایک دعوت نامہ چین کے بادشاہ کو بھی بیجا گیا جس کے جواب میں اس نے جو خط لکھا اس سے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس نے لکھا تیمور بیگ جو خود کو ان سے بڑھ کر بتاتا ہے جو اصل میں ہے یہ جان لے کہ میں چین کا بادشاہ ہوں جو جابل کا سے جابل ساتھ تک پھیلا ہوا ہے میرے ملک میں بے شمار کے سان ہیں جن کی تعداد ریت کے ذروں اور سمندر میں مچھلیوں کی تعداد سے زیادہ ہے جب میری فوج حرکت میں آتی ہے تو زمین کام پوٹتی ہے اگر پہاڑوں کے پیر ہوتے تو وہ میری فوج کی حبت سے باگ کھڑے ہوتے تیری یہ جررت کیسی ہوئی کہ مجھ جیسے بادشاہ کو یہ دعوت دے کہ وہ ان چند اینٹ پتروں کو دیکھنے تیرے ملک میں آئے جو تم نے وہاں اوپر تلے جمع کیے ہیں میں اس قدر عظیم ہوں کہ جب دنیا کے سلاتین میرے سامنے آتے ہیں تو انہیں دس بار جھک کر فرشی سلام کرنا پڑتا ہے پھر جا کر میں انہیں اپنے تخت کے پائیوں تک پہنچنے کی اجازت دیتا ہوں جب اینٹ پتر باہم جوڑ کر اگر تُو پھولے نہ سمایا اور تُو نے سمجھا کہ تُو نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اگر تُو ملک چین آئے اور وہ دیوارے دیکھے جو میرے آباؤ اجداد نے تعمیر کروائی ہیں تو تجھے پتہ چلے کہ یہ دیوارے ہزاروں میل لمبی ہیں انہیں دیکھ کر تُو حیرت سے ناخن چبانے لگے گا تیمور بیگ میرے ملک سردار تجھ سے کہیں زیادہ طاقتور اور مالدار ہیں جس دن تُو میرے کسی ایک سردار کے برابر دولت اور طاقت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس دن تجھے اجازت دوں گا کہ تُو مجھے اپنے وطن آنے کی دعوت دے اور جب تک تُو اس مرتبے تک نہیں پہنچتا تو تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تُو خود کو میری جاگیروں میں شمار کرے چین کے بادشاہ کے اس خط سے اس کی بے پناہ قوت اور طاقت کا بہو بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ کچھ غلط بھی نہ تھا کیونکہ اس وقت چین کے بادشاہ کے پاس جو فوج تھی وہ تیمور کی فوج سے کئی گناہ زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود تیمور نے اس کی قوت اور طاقت کی پرواہ کیے بغیر اس کو سبق سکانے اور اس پر یہ ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اس سے برطر ہے وہ اپنی فوج لے کر چین کی طرف روانہ ہو گیا لیکن فی الحال ہمارا موضوع کلزئی قبیلہ ہے تیمور نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پہلے سکندریہ اور پھر وہاں سے فیروز آباد جائے گا امیر تیمور اپنی فوج لے کر عبدال کلزئی کو سبق سکانے کے لیے روانہ ہو گیا بیر جنگ کے گورنر نے آخری وقت تک امیر تیمور کی دلیری اور طاقت کو سمجھنے کے باوجود اسے کلزئی قبیلے سے لڑنے سے روکا کیونکہ وہ اس پتھان قبیلے کی دلیری اور بے خوفی سے خوب واقف تھا مگر تیمور بھی کسی کو ماف کرنے والا انسان نہ تھا ہزاروں کلومیٹر کا سفر تے کرنے کے بعد جب فیروز آباد شہر اس کے سامنے ظاہر ہوا تو تیمور سمجھ گیا کہ یہ شہر خاص طور پر جنگوں کے لیے بنوایا گیا ہے یہ شہر ایک اونچے ٹیلے پر واقع تھا اور ایک باریک راستے سے گزر کر ہی وہاں جایا جا سکتا تھا وہ راستہ اس قدر دشوار تھا کہ بچے اور بوڑے اسے تے کرنے سے کاسر تھے شہر کی چار دیواری پتروں سے بنی ہوئی تھی جنہیں بڑی مہارت سے کٹ کر جوڑا گیا تھا اس علاقے میں پتروں کی بہتات تھی اور وہاں کے لوگ پتروں سے امارت تعمیر کرنے میں مہارت رکھتے تھے فیروز آباد پہنچتے پہنچتے سردی اروج پر پہنچ گئی مگر برفباری کے اثار نہ تھے اس شہر کو دے کر تیمور سوچنے لگا کہ اس شہر کا محاصرہ یقیناً بے حد طول پکڑ لے گا اور اس کی فصیل کو ڈانا شاید ممکن نہ ہو سکے اسے یہ بھی فکر مندی تھی کہ ٹیلے کی فصیل تک پہنچنا انتہائی مشکل کام تھا تیمور جب بھی کسی قلعے کا محاصرہ کرتا تو وہ قلعے میں محصور لوگوں کو بزدل کہتا اور سمجھتا کہ پتر کی دیواروں کی پیچھے بزدل ہی پنا لیتے ہیں اور یہ کہ ہر فوج کو چاہیے کہ وہ قلعے سے نکل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کریں اسی لمحے اس کی نظر اس تنگ راستے میں کھڑی فوج پر پڑی تب اسے معلوم ہوا کہ عبدال کلزئی تیمور کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار کھڑا ہے تیمور کو بتایا گیا کہ کلزئی خاص قسم کی تلوار استعمال کرتے ہیں جو اس کا در بھاری اور اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایک ہی وار میں آدمی کی دو ٹکڑے کر دیتی ہیں تیمور کے سپائیوں کو تلوار چلانے کی زیادہ عادت نہ تھی لیکن نیزہ استعمال کرنے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے تیمور کی فوج کو عبدال کلزئی کی فوج پر ایک بڑی برتری یہ حاصل تھی کہ وہ گھوڑوں پر تھے اور غور سپائی پیدل تھے غوریوں کی ہلاکت خیز تلوار کا توڑ تیمور نے اپنے سپائیوں کو یہ ہدایت کر کے کیا کہ اپنے لمبے نیزوں سے ان پر حملہ کریں تاکہ انہیں تلوار چلانے کا موقع ہی نہ ملے تیمور نے سپائیوں کو نیزے سنبھالنے کی ہدایت کی اور پھر حضب معمول اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا تیمور نے اپنی فوج کے افسروں کو تاقید کی کہ ہر رسالہ دوسرے رسالے کے بعد حملہ کرے اور یہ بھی کہ انہیں لڑائی کا قصہ آج ہی ختم کرنا ہے لہٰذا سامنے موجود فوج کا نام انشان مٹھا دینا چاہیے اگر یہ فوج واپس فیروز آباد شہر میں گس کر چک گئی تو اس پر ہاتھ ڈالنا نمومکن ہو جائے گا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امیر تیمور نے جس بھی علاقے یا کلو کو فتح کرنے کی ایک دفعہ ٹھانی اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا مشکل سے مشکل کلو کو بھی اپنے ایک خاص ہتھیار سے فتح کیا جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا اس فیروز آباد کے کلو کو دے کر یہ اطراف کر لیا کہ اس کلو کو فتح کرنا نمومکنات میں سے ہے جس طرح بیر جنگ کے گورنر نے اسے خبردار کیا تھا کہ اگر تم دس سال تک بھی فیروز آباد کے کلے کا محاصرہ کرو تو بھی اسے فتح نہیں کر سکتے مگر اس کے باوجود کلزئی قبیلی نے دیواروں کے پیچھے چھپنے سے سامنے آ کر دلیری سے لڑنے کا فیصلہ کیا اس بات سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے ان کی بے خوفی کا انگریز مسننف ہیرول لیم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ تیمور نے اپنے افسروں کو بتایا کہ فیروز آباد کے لوگ سردیوں سے پہلے ارد گرد کی علاقوں سے کانی پینے کا اتنا زخیرہ جمع کر لیتے ہیں کہ انہیں سال بر کیلئے کافی ہوتا ہے لہٰذا انہیں اشیاء خوردنی کا شکار نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہمیں کلزئیوں کو شہر میں پناہ لینے سے روکنا ہوگا یعنی تیمور کو اپنی قوت پر اس قدر بروسہ تھا کہ اسے کلزئیوں کی دلیری اور بہادری کے چرچوں سے سروکار نہ تھا بلکہ اسے یہ فکرتی کہ کلزئی با کر قلعے میں پناہ نہ لینے اس نے اپنے افسروں کو خاص ہدایت کی کہ اگر دشمن غلطی سے ہمارے مقابلے پر اتر ہی آیا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دشمن کو سورج ڈلنے سے پہلے نیست و نابود کر دینا چاہیے پھر تیمور خود بھی نیزہ پکڑ کر فوج کو لے کر آگے بڑھنے لگا کلزئی سپائی ایک دائری کی شکل میں صف آراتے اور یوں لگتا تاکہ وہ لوگ صدر اسلام کے جنگ کی روش کی پیروی کر رہے ہیں کلزئی سپائی اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ ان کے مو تیمور کی فوج کی طرف اور ان کی پیٹ ایک دوسری کی طرف تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ تیمور کی فوج ان پر جس طرف سے بھی حملہ کرتی ان کا رخ اپنی طرف پاتی اور ان کی پشت پر حملہ کرنا ناممکن تھا تیمور کی سپائی جو نیزوں سے حملہ کرنے جا رہے تھے انہیں یہ خیال رکھنا تاکہ ہر بار جب وہ کلزئی سپائیوں پر نیزے سے حملہ کرے تو فوری طور پر اپنے نیزے کو ان سپائیوں کی جسم سے نکال کر تیار رہے جب وہ کلزئی فوج کی طرف بڑھ رہے تھے تو تیمور کو توقع تھی کہ ان پر پتھروں اور تیروں سے حملہ کیا جائے گا مگر نہ تو انہوں نے پتھروں سے حملہ کیا اور نہ تیروں سے بلکہ پتھر چلا کہ اب دال کلزئی پتھروں یا تیروں سے دشمن کو نشانہ بنانے کے فوائد سے قطع لا علم ہیں تیمور اور اس کی سپائی آہستگی سے دشمن کی قطعوں کی قطعوں کی قریب تر ہو رہے تھے مگر جب ان کے اور دشمن کے سپائیوں کی درمیان کا فاصلہ ڈیٹھ سو فٹ رہ گیا تو انہوں نے گھوڑوں کو ایڈ لگا دی اور ان کے گھوڑے ہوا سے باتے کرنے لگے اس رفتار سے حملہ کر کے وہ دشمن کی جس سپائی کو نشانہ بناتے نیزہ اس کے بدن کے آر پار ہو جاتا کیونکہ گھوڑے کی حرکت اور آدمی کی قوت سے ایسا محلق وار پڑتا جس کا سامنا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی تیمور نے بھی اپنے نیزے سے ایک دشمن سپائی کا نشانہ بنا لیا تاکہ اپنے نیزے کو دشمن کے سینے میں اتار سکے اسی لمحے کچھ ایسا ہوا جو تیمور کے لیے قطعی غیر متوقع تھا تیمور نے دیکھا کہ کوئی چیز اس کی طرف پینکھی گئی جو اس کے حفاظتی لباس سے ٹکرائی ایک چھنکار سی سنائی دی اور وہ چیز فسلتی ہوئی نیچے جا گئی تب اچانک وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے بہت سے سپائی گوڑوں سے نیچے اترنے پر مجبور ہو گئے ہیں تیمور حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ کلزئی سپائی کوئی چیز مہارت سے پینک کر ان کے سپائیوں کو گوڑوں سے نیچے اترنے پر مجبور کر رہے تھے پہلی بات تیمور کے ذہن میں یہ آئی کہ شاید مخالف سپائی کمنت پینک رہے ہیں مگر پھر پتہ چلا کہ وہ کلاب یعنی کانٹے تھے کلاب دراصل ایک کانٹا نماز چیز تھی جس کے ساتھ ایک زنجیر بندی ہوئی تھی اور اس زنجیر کا دوسرا حصہ کلزئی سپائیوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا کلزئی سپائی اس ہتیار کو پھینکنے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے وہ زنجیر کا ایک سرہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کلاب کو تیمور کے سپائیوں کی طرف پھینکتے جو ہوا میں لہراتا ہوا سیدھا ان کے بدن میں چھپ جاتا اور زنجیر کو ہلکا سا جھٹکا دینے سے وہ کانٹا بدن میں ایسے چھپ جاتا کہ اس سے چھٹکارا پانا ناممکن ہو جاتا تب وہ زنجیر کھینچ کر تیمور کی سپائیوں کو بڑی آسانی سے زمین پر گرا لیتے اور اگلے ہی لمحے اپنی محلق تلوار سے وار کر کے ان کے دو ٹکڑے کر دیتے تھے ہیرول لیم اپنی کتاب میں لکھتا ہے امیر تیمور کہ جس کو کلزئی سپائیوں کے باگ کے چھپ جانے کی فکر تھی اور جو شام سے پہلے دشمن کو نیست و نابود کرنے کا عظم لے کر آگے بڑھا تھا ایک آن میں کلزئی سپائیوں کی مہارت اور دیدہ دلیری دیکھ کر دوسری آن میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا وہ عجیب ہتیار ان کے لیے قطعی غیر متوقع تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے نیزوں اور اس ہتیار کا کوئی مقابلہ نہ تھا اس سے پہلے کہ ان کے نیزے دشمن کے سپائیوں تک پہنچتے ان کے کانٹے تیمور کے سپائیوں کے بدن میں چھپ کر انہیں زمین بوز کر چکے ہوتے این مومی کے انتاہ کے ہر جن میں تیمور کے دستے کے دھائی سو سپائیوں کو بلکل اسی طرح بے خبری میں اسی ہتیار سے نشانہ بنایا گیا ہو کیونکہ انہیں اسے ہتیار کے خلاف دفاع کرنا نہیں آتا تھا اس لیے سب کے سب موت کے گاٹ اتر گئے تھے ہیرول لیم مزید لکھتا ہے پتھان قبیلے کلزئیوں کے ہاتھوں تیمور خود مارا جاتا لیکن خوشکسمتی سے وہ آہنی لباس پینے ہوئے تھا جس نے اس کی جان بچا لی اس پر پھینکے جانے والا آہنی کانٹا آہنی لباس سے ٹکرا کر نیچے جا گرا اور اس کے بدن میں نہ اتر سکا ورنہ اگر وہ اس کے بدن میں اتر جاتا تو یقیناً کلزئی سپائی اسے بھی گھوڑے سے گرانے میں کامیاب ہو جاتے اور ان کی محلق ترین تلوار پھلک جپکتے میں اس کے دو ٹکڑے کر دیتی بیرحال بگل کی آواز اور جھنڈے لیرانے سے تیمور کے سپائی سمجھ گئے کہ انہیں پیچھے ہٹنا ہے لہٰذا تیمور کے تینوں رسالوں کے سپائیوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تیمور نے دیکھا کہ اس کے وہ سب سپائی جو کلاب کا نشانہ بن کر زمین پر آئے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکتا بعد میں پتا چلا کہ ملک غور کے بادشاہ نے اپنے سپائیوں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی بھی مخالف سپائی کو قیدی نہ بنائے جائے بلکہ فوراں قتل کر دے کیونکہ ان کے خیال میں جنگی قیدی کسی بھی وقت صورتحال بدل کر ان پر حاوی ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کا فوری خاتمہ کر لیا جائے تو اس کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا غور کے پورے علاقے یعنی حرات سے قابلستان تک میں ایک محاورہ مشہور تھا کہ مرے ہوئے سے کیا ڈرنا جب تیمور اور اس کے سپائی پیچھے ہٹ گئے تھے تو تیمور نے دیکھا کہ کلزئی سپائی جو دائرہ بنائے ہوئے تھے وہ بدستور صف آرائی کیے کھڑے تھے گویا کہہ رہے ہوں ہم تیار ہیں ہمت ہے تو آؤ اور ہم پر حملہ کرو تیمور نے اپنے سرداروں کو ایک جگہ جمع کیا اور مشورہ کیا کہ کلزئیوں کے اس غیر متوقع ہتیار کے بارے میں ان کی کیا رائے ہیں یہاں ہم چند باتیں بتانا ضروری سمجھتے ہیں امیر تیمور کی دلیری اور شجاعت میں کوئی شک نہ تھا اس نے بارہا اپنے سے کئی گناہ بڑی فوج کو شکست دی تھی اور نامناسد حالات میں بھی وہ ثابت قدم رہا نہ صرف اس وقت تک بلکہ اس کے بعد بھی اس نے کبھی شکست نہیں کھائی تھی لیکن بعض اوقات وہ دوسروں کو پھرکنے میں غلطی کر بیٹھتا جیسے کلزئی قبیلے کے لوگوں کو وہ جو انہیں ایک آن میں مٹانے کے لیے آگے بڑھاتا دوسری آن میں نہ صرف پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا بلکہ اپنے سرداروں سے سر جوڑ کر بیٹھ گیا یہ مشورہ کرنے کے لیے کہ ان بہادر سپائیوں کو کیسے زیر کیا جائے تیمور نے کہا کہ مجھے اپنے سپائیوں پر پورا بروسہ ہے کہ وہ بے دریغ اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن کسی فوائد کے بغیر اپنی سپائیوں کی جانیں گوانے کے حق میں نہیں میں نے جنگ سے پہلے یہ ہدایت کی تھی کہ جانی نقصان کی پرواہ کیے بغیر آج کے دن ہی جنگ کا فیصلہ اپنے حق میں کرنا ہے لیکن اب پتہ چل چکا ہے کہ کلزئیوں کو شکست دینا اتنا آسان نہیں جس کسی کے پاس کوئی مشورہ ہو کہ کیسے کلزئیوں کے خاص ہتھیار کلاب کا توڑ کرنا ہے تو اسے بولنے کی پوری اجازت ہے تاکہ مختلف افکار کی مدد سے اس کا توڑ کیا جا سکے تیمور کی افسروں میں لطیف چلاک نامی ایک افسر تھا اس نے کہا اے امیر تیمور تم اپنے خاص ہتھیار بارود سے ان کے کلاب کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے تیمور نے کہا بچوں جیسی باتیں نہ کرو بارود کا فائدہ اس وقت ہے جب کوئی فوج دیواروں کی پیچھے کلہ بند ہو اور یہ کہ بارود دیواروں کو توڑنے اور گرانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے نہ کہ میدان جنگ میں یاد رہے کہ بارود اس وقت ایک بالکل نئی چیز تھی عام لوگ تو اس کے نام سے ہی نواقف تھے بلکہ بشمار سلاتین بھی اس کو استعمال کرنے سے واقفیت نہیں رکھتے تھے تیمور ان چیدہ حکمرانوں میں سے ایک تھا جن کے پاس بارود کا نسخہ تھا لیکن تیمور بھی اس کا استعمال صرف اس وقت کرتا جب کسی کلے کی دیواروں کو توڑنا ہوتا اس کے علاوہ وہ بھی اس کے کسی دوسرے فائدے سے واقف نہ تھا لطیف چلاک جو چالیس سال کا نوجوان تھا نے اسے کہا کہ اگر ہم چربی تیلوں میں بارود بھر کر اس میں فیتہ لگا کر فیتے کے دوسرے سرے کو ایک خاص پہمائش سے باہر نکال لیں اور جب فیتے کو آگ لگائیں تو فوراں میدان جنگ میں مخالف سپائیوں کی طرف پھینکیں تو این ممکن ہے کہ تھیلی ان کے قدموں میں پھٹ کر انہیں جلا ڈالے اگر ایسا نہ بھی ہو تو اس کی زوردار گونج جو کہ کلزئی سپائیوں کیلئے بلکل ایک نئی چیز ہے یقیناً انہیں خوف زدہ ضرور کرے گی تب امیر تیمور نے سوچا کہ اسے پہلے کبھی یہ خیال کیوں نہ آیا اس نے کہا کہ اگر اس حربے کو آزمانے میں فائدہ نہ ہوا تو نقصان بھی کوئی نہیں پھر ایک تھیلی میں بارود برا گیا اور فیتہ لگا دیا گیا پھر لطیف چلاک نے اسے آزمائشی طور پر ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ فرض کرو کہ کلزئی سپائی وہاں کھڑائے پھر اس نے فیتے کو آگ لگائی جب آگ فیتے سے ہوتے ہوئی تھیلی کے قریب پہنچی تو اس نے تھیلی دور پینک دی جس سے شولہ سا اٹھا اور زوردار گونج پیدا ہوئی تیمور نے فوری بہت سے چربی تیلوں کو بنانے کا حکم دیا اور یہ کام شام سے پہلے ختم کرنے کی ہدایت کی چنانچہ بہت سے چربی تیلوں میں بارود برا گیا اور انہیں آگ لگا کر کلزئی سپائیوں کی طرف پھینکنا شروع کر دیا مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ فیتہ چھوٹا ہونے کے سبب جب سپاہی تھیلی ہاتھ میں پکڑ کر آگ لگاتا تو وہ اس کے ہاتھ میں ہی آگ پکڑ لیتا اور اسے ہی جلا ڈالتا لیکن اس کے باوجود اس کے نتائج ان کی توقع سے کہیں بڑھ کر برامد ہوئے کلزئی سپائیوں کیلئے یہ چیز بالکل نہیں تھی پہلے کبھی اس چیز کو انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا بلکہ کبھی اس کا ذکر بھی نہیں سنا تھا وہ انہیں کوئی دیوجنات سمجھے اور میدان چھوڑ کر ادھر ادھر بکھرنے لگے بلا شبہ اگر تیمور تیروں تلواروں یا نیزوں سے کلزئیوں کے خلاف لڑتا تو انہیں شکست دینا ناممکن تھا جیسا کہ اس نے اعتراف بھی کیا لیکن بارود ان کے لیے ایک بلا کی طرح تھا جس کتاب وہ نہ لاسکے لیکن آگے چل کر کلزئیوں نے بہادری کی وہ داستان رکم کی جس کی وجہ سے تیمور جیسے انسان نے اپنے خطرناک ترین اصول بھی توڑ ڈالے ہوا یوں کہ جب کلزئی سپائیوں کی بگدڑ دیکھی تو تیمور نے برپور حملے کا حکم دیا تیمور نے اپنے تمام افسروں سے کہا کہ رات سے پہلے ہمیں فیروزاباد شہر میں داخل ہونا ہے تیمور نے اپنے افسروں پر واضح کر دیا کہ اگر وہ رات کے وقت شہر سے باہر ٹھہرنے پر مجبور ہوئے تو سب کے سب سردی سے ہلاک ہو جائیں گے اور بالفرض اگر زندہ بچ بھی گئے تو ان کی حالت مردوں سے مختلف نہ ہوگی کلزئی سپائی جب تک ایک دائری کی شکل میں سفارات تھے تو ناقابل شکست لگتے تھے مگر جب ان کی سفارائی ٹوٹ گئی تو وہ بکھر گئے اور ان کی کمزوریاں بھی آیاں ہو گئی تیمور سپائی بہت خوبی جانتے تھے کہ پیدل سپائیوں کا خاتمہ کیسے کرنا ہے تب انہوں نے تیزی سے ان کا خاتمہ شروع کر دیا جب عبدال کلزئی اور تیمور کے فوجیوں کے درمیان جنگ جاری تھی تو تیمور نے خود ایک دستے کے ہمراہ شہر کی طرف روانگی شروع کر دی تیلے کے این نیچے تیمور کے سپائیوں نے عبدال کلزئی کے سپائیوں کو اس طرح الجا لیا تھا کہ وہ تیمور کے دستے کا راستہ نہ روک سکتے تھے میدان جنگ سے ایک راستہ سیدھا شہر کی طرف جاتا تھا چنانچہ تیمور اپنے دستے سمیت اس راستے پر چل پڑا وہ اس قدر تیز رفتاری سے جا رہے تھے کہ جب وہ تیلے کے اوپر پہنچے تو گھوڑوں کی سانسے پھول رہی تھی شہر کے دفاع کے لیے کوئی موجود نہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کلزئی سپائیوں کو اپنے زور بازوں پر اس قدر بروسہ تھا کہ وہ یہ سوچ کر نہیں نکلیتے کہ کوئی ان پر فتح پا سکتا ہے جب عام شہریوں کو تیمور کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے شہر کے دروازے بند کر دیئے تیمور کو اس بات کی پہلے ہی سے توقع تھی اس لیے وہ اپنے ساتھ بارود سے برے تھیلے لایا تھا تاکہ بارود کی مدد سے دروازوں کو اڑایا جا سکے عبدال کلزئی کی طرف سے شہر کے دفاع کا بندوبست نہ ہونا تیمور نے اس کی جنگی فنون سے لاعلمی قرار دی تیمور اگرچہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ میدان جنگ میں سپائیوں کی دلیری اور بے خوفی لازمی ہے مگر اس کا ماننا تاکہ بہادری اور بے خوفی صرف جسمانی قوت تک ہی محدود نہیں بلکہ ایک مضبوط اور توانہ انسان کو جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ مضبوط دل کا مالک بھی ہونا چاہیے یہ چیزیں تو عبدال کلزئی میں تھی لیکن اس کے علاوہ کسی فوج کے سپہ سالار کو دشمن کی چالاکیوں کو سمجھنے نیز جنگی فنون سے واقفیت بھی ہونی لازمی تھی اگر عبدال کلزئی فیروز آباد شہر کے دروازے بند کر لیتا اور تیمور کی فوج کو شہر کے محاصرے پر مجبور کرتا تو تیمور کی فوج چند دن میں ہی سخترین سردی کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتی لیکن عبدال کلزئی کو شاید دیواروں کے پیچھے چھپنا بزدلی لگی تھی شہر کے دروازوں تک پہنچ کر تیمور نے فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا ایک حصوں کو فوری دروازوں کے نیچے کدائی پر معمور کر لیا پھر دوسرے حصے کو شہر کی دیواروں کے ساتھ نگرانی پر لگا لیا تاکہ دیوار کے اوپر سے اگر کوئی کھولتا ہوا تیل یا گرم کوئلے پھینکے تو ان پر تیر چلائے جا سکے تیمور نے آخری دستے کو اپنے اقبی حصے کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی کیونکہ تیمور عبدال کلزئی کی ساری فوج کو زیر کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر کلزئیوں کو ان کے شہر میں داخلے کا علم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جائے تیمور کے سپاہیوں نے دیوار کے اوپر نظر آنے والے چند لوگوں کو تیروں کا نشانہ بنایا تاہم یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کا شہر تک پہنچنا مقامی لوگوں کے لیے قطعین غیر متوقع تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ عبدال کلزئی چیلے کے نیچے ہی ان کا راستہ روک لے گا یہی وجہ تھی کہ وہ مدافت نہیں کر پا رہے تھے اس کی باوجود کلزئیوں کی فوج کی پیچھے میدان جنگ میں دلیری دے کر تیمور سوچ رہا تھا کہ شہر میں داخل ہونے کے بعد فیروز آباد کے شہریوں کے ساتھ خنریز جنگ لڑنا ہوگی کیونکہ کلزئی سپاہی جنہوں نے تیمور کے فوجیوں کو اپنی تلواروں کے ایک ہیوار کی دو ٹکڑے کر دیئے تھے اسی شہر سے تعلق رکھتے تھے ایسے میں شہری یا پھر کچھ سپاہی اب بھی شہر میں موجود ہو سکتے تھے جو ان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے تھے تیمور نے اپنے ایک سردار کے ذریعے لطیف چلا کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ جیسے ہی ٹیلے کے اوپر سے بگل کی آواز سنے تو فوراں دو ہزار سپاہیوں کو ان کی طرف روانہ کر دے کیونکہ تیمور ایک مضبوط فوج لے کر شہر میں داخل ہونا چاہتا تھا تیمور نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی کہ وہ شہر میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں آزانے دینا شروع کریں حالانکہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ تیمور جس شہر کو فتح کرتا ان کے ساتھ کیسا سلو کرتا اپنے سامنے مضاحمت کرنے والوں یا صرف قلعے کے دروازے نہ کھولنے والوں پر بھی وہ کہر بن کر ٹوٹتا سلطانیہ کے لات پادری کی اکتباسات میں لکھے ان چند جملوں سے اس کی اس حبتناک عمل کی وضاحت ہو جاتی ہے وہ لکھتا ہے کہ پوری دنیا میں امیر تیمور جیسا بہرہم انسان کوئی نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کے سامنے اگر لاکھوں مرد عورتیں اور بچے زبا کیے جائیں تب بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوگا متعدد بار ایسا ہوا کہ اس نے کسی شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کے تمام مرد و زن حتی کے پیدا ہونے والے آخری بچے تک کو بھی زبا کرا دیا اور اس زمن میں عورتوں یا سو سال کے بونوں پر بھی رحم نہ کیا مگر اس کے برعکس فروز آباد کے کلزائیوں نے نہ صرف کلے کے دروازے ہی بند کیے تھے بلکہ انہوں نے مقابلہ کر کے تیمور کے سینکڑوں سے پائیوں کو بھی موت کے گاٹ اتار دیا تھا لیکن تیمور نے شہر میں داخل ہوتے ہی آزانے دینے کی تاقید کی کیونکہ کلزائیوں کے نزدیک آزان سلح کا پیغام سمجھی جاتی تھی امیر تیمور کے فروز آباد والوں کو سلح کا پیغام بیجنے کی وجہ یہ ہرگز نہ تھی کہ اسے ان سے کوئی ڈر یا خوف تھا بلکہ وہ ایسے بہادر لوگوں کو مار کر زائع نہیں کرنا چاہتا تھا کچھ سپاہیوں کو یہ تاقید کر دی گئی کہ وہ شہر میں داخل ہوتے ہی یہ اعلان کرنا شروع کر دیں کہ ان کی جان مال اور عزت و ناموس کو کوئی خطرہ نہیں بشرتے کہ وہ ان کے لیے مزید کوئی مشکل کھڑی نہ کر دیں پھر تیمور کے سپاہیوں نے شہر کے دروازوں کے این نیچے کی گئی کدائی کی جگہوں پر بارود نصب کر دیا اور ان کے فیتوں کو آگ لگا دی شہر کے دروازے ہولناک دماغوں کی آواز کے ساتھ ہی ٹوٹ کر بکھر گئے دماغوں کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ اس سے پورا ٹیلا لرز اٹھا اس کے ساتھ ہی تیمور کے سپاہی حزانے دیتے شہر میں داخل ہو گئے حزان کی آواز اور حرکاروں کے اعلانات کا خاطر خواہ اثر ہوا چنانچہ جن لوگوں نے تیمور کے سپاہیوں کے خلاف تلواریں اٹھا رکھی تھی انہوں نے بھی تلواروں کو پھینکنا شروع کر دیا یوں فیروز آباد کا شہر تیمور کے قبضے میں آ گیا تیمور کے سپاہیوں کو اب شاہی محل پر قبضہ کرنا تھا اور ان مقامات پر بھی جو فوجیوں کی قیام گاہے تیمور ابھی خود شہر میں داخل نہ ہوا تھا کیونکہ اب بھی ٹیلے کے نیچے قلزئی سپاہیوں اور تیمور کے آدمیوں کے بیچ زبردست لڑائی جاری تھی بارود کے استعمال کے باوجود قلزئی سپاہی ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہ تھے حالانکہ ان کی تعداد بہت تیزی سے کم ہوتی جارہی ہیرول لیم لکھتا ہے کہ تیمور سوچ رہا تھا کہ اگر نیڈر دلیر اور ان بے خوف سپاہیوں کو جنگی امور سے واقفیت اور سمجھ بوجھ رکھنے والا سپسالار مل جاتا تو شاید تیمور کبھی ان پر فتحیاب نہ ہو پاتا عبدال قلزئی کی کچھ غلطیاں ہی قلزئی قبیلی کی شکست کا سبب بنی جب تاریکی کے آثار نمودار ہوئے تو ٹیلے کے نیچے لڑائی بھی ختم ہو گئی یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ عبدال قلزئی کے ہزاروں کے لشکر میں تمام سپاہیوں نے قید ہونے کے بجائے موت کو ترجیح دی اور ماں سوائے چار سو سپاہیوں کے جو تیمور کے فوج کے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوئے باقی سب کے سب مارے گئے جب تیمور کو یقین ہوا کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے تو وہ بھی شہر میں داخل ہو گیا اور سب سے پہلے شاہی محل کا معاینہ کرنے پہنچ گیا عبدال قلزئی کی بیوی بچوں کو وہاں سے ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا اور وہ بلکل محفوظ تھے تیمور نے حکم دے رہا کتا کہ وہ ہرگز اہل شیر کو نقصان نہ پہنچائیں پھر محل میں روشنی کا بندوبست کرنے اور اپنے سپاہیوں کو سردی سے محفوظ رکھنے کا کام سر انجام دینے لگے ان امور سے فارغ ہو کر عمیر تیمور عبدال قلزئی کی محل میں لوٹ آیا اور ایک گرم کمرے میں بیٹھ گیا جہاں وسط میں ایک انگیٹی سے آگ کے شونے بلند ہو رہے تھے اس کمرے میں عبدال قلزئی کو تیمور کے سامنے پیش کیا گیا اس کے چہرے اور ایک ہاتھ پر زخم تھا اس کے جسم کے ایک حصے پر بھی پٹی بندی ہوئی تھی تیمور کو بتایا گیا کہ ایک نیزہ اس کے جسم کو چھید گیا اب آگے کی تمام صورتحال سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت بھی تیمور جیسے ظالم ترین انسان کو ٹکر دینے والے لوگ بھی موجود تھے ہیرول لیم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ گو کہ عبدال قلزئی زخمی تھا مگر کمرے میں داخل ہوتی ہی غراتے ہوئے بولا مجھے یہاں کس لیے لائے ہو تیمور نے کہا میں اس گستاخ کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے میرے دھائی سو سپائیوں کو قتل کرنے کی جسارت کی ہے عبدال قلزئی کہنے لگا وہ آدمی میں ہوں شکست کانے کے بعد بڑے بڑے دلیر سلاتین بھی جب امیر تیمور کے سامنے لائے جاتے تو وہ تھر تھر کامتے اور رہن کی بھیگ مانگتے ہوئے آتے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ امیر تیمور ماف کرنے والا انسان نہیں اور یہ کہ وہ انہیں عذیتناک موت دے گا لیکن اس کے برعکس عبدال قلزئی کا لب و لہجہ اور بے خوفی امیر تیمور کے لیے قطعی غیر متوقع تھی اس کے بعد عبدال قلزئی نے مزید گرجتے ہوئے کہا اگر تُو نے آج آگ کا سہارا نہ لیا ہوتا تو میں تیرے سارے کے سارے آدمیوں کو موت کے گاٹ اتار دیتا اور اس وقت تیرا سر بھی میرے قدموں میں پڑا ہوتا تیمور نے کہا اے نادان شخص مانا کہ تُو بہت بہادر ہے اور شیر کا سا دل رکھتا ہے مگر تُو انتہائی بے اقل اور نا اہل ہے یہ باتیں بھی تیری بے اقلی کی دلیل ہے کہ تُو میرے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے حالانکہ اس وقت میرے ایک اشارے پر تیرا سر تن سے جدا کیا جا سکتا ہے عبدال قلزئی اسی اکڑپن سے کہنے لگا میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ تُو جان لے کہ میں اگرچہ جنگ ہار چکا ہوں اور اس وقت زخمی حالت میں تیرا قیدی ہوں مگر پھر بھی تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو اپنے آدمیوں سے کہے کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تب تجھے پتا چلے گا کہ میں پھر بھی رحم کی درخواست کرنے والا نہیں اگر تُو نے میرے دھائی سو آدمیوں کو قتل نہ کیا ہوتا تو مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہ تھا اور نہ ہی میں سات سو اسی کلومیٹر کا فاصلہ تے کر کے برجن سے یہاں آتا تجھے سبق سکانے خیر یہ تو بتا کہ تُو نے میرے دھائی سو آدمیوں کو کیوں قتل کیا انہوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا اور وہ تو اپنے راستے جا رہے تھے کیا تُو کوئی بچھو ہے جو خامخاڈ ڈنک مارتا ہے عبدال پلزئی اگرچہ زخمی اور قید میں تھا پھر بھی وہ ہنس پڑا اور اس کے سفید دانت ظاہر ہو گئے پھر کہنے لگا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس شخص کے آدمیوں کو مار کر کیسا لگتا ہے جسے لوگ امیر تیمور کہتے ہیں تیمور نے اس پر اسے جواب دیا عبدال کلزئی اب مزہ چک لیا ویسے میں نے تیرے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کسی قسم کی غارتگری نہیں کی ہے بلکہ میں نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کی جان و مال اور عزت و ناموس کا احترام کیا جائے عبدال کلزئی انتہائی غسیلے لہجے اور حکارت سے بولا اگر تُو اس شہر میں قتل و غارت کرتا تو یہاں کے مرد تیرے آدمیوں کا کلا کما کر دیتے تیمور نے کہا کہ چونکہ تُو نے میرے دھائی سو آدمیوں کو قتل کیا ہے حالانکہ انہوں نے تجھے کوئی گزند نہ پہنچائی تیل لہٰذا تُو مجرم ہے تجھے اسلامی شریعت اور جنگی قوانین کی روح سے قصاص دینا ہوگا قتل کے جرب میں تیری سزا بھی موت ہے مگر میں ایک شرط پر تیری جان بخش کر سکتا ہوں کہ تُو میرا باج گزار بن جا اور مجھے ٹیکس دے اور آج کے بعد میری عطاعت قبول کر لے اور اپنے کلزئی سپائیوں کو میری فوج میں شامل کر لے کیونکہ میں ان بہادر سپائیوں کو اپنی فوج میں شامل کرنا چاہتا ہوں اور اگر تُو نے میری شرائط مان لی تو زندہ بچ سکتا ہے اور میں تیری سلطنت بھی تجھے لوٹا دوں گا اور تیرے بعد تیرے بیٹے یہاں حکمرانی کریں گے دوسری صورت میں تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا اب دال کلزئی کہنے لگا پھر تُو جلدی کر اور مجھے قتل کرا دے کیونکہ میں کبھی بھی تیری شرط تسلیم نہیں کروں گا تجھے علم ہونا چاہیے کہ ایک کلزئی سردار کبھی بھی کسی کا باج گزار نہیں بنا تیمور نے کہا کہ میں فی الحال تجھے قتل نہیں کروں گا تُو صبح تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر سورج تلو ہونے کے بعد تک تیری طرف سے مضبط جواب نہ ملا تو میں اسی لمحے تیرا سر تن سے جدا کرنے کا حکم دے دوں گا اب دال کلزئی نے کہا اگر تُو مجھے ایک ہزار سال تک بھی زندہ رہنے کی محلت دے تو بھی میری زبان سے ہاں نہ سن سکے گا میں کبھی بھی تیرا خراج گزار نہیں بنوں گا اور نہ ہی تیرا حکم مانوں گا ملک غور صرف فروز آباد تک محدود نہیں اس ملک میں ایسے قبیلیں ہیں جو تیرے سپائیوں کو زندہ چبا ڈالیں گے اور تجھ سے میرا انتقام ضرور لیں گے یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جس نے تیمور کے خلاف مضاہمت کی اسے شکست دینے کے بعد تیمور نے اسے عذیتناک موت سے دوچار کیا یا اگر کسی پر مہربان ہوا تو قصاص لینے کے بعد اپنا خراج گزار بنا کر اور اپنی عطاعت میں لے کر جان بخشی کی اسے کم پر کسی سودے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا اور امیر تیمور جیسے شخص جس سے دنیا کامپتی تھی کہ سامنے ایسی زبان استعمال کرنی کی کسی میں جرت نہیں تھی اگر کوئی ایسی گستاخی کر بھی ڈالتا تو تیمور اسے زندہ جلا ڈالتا یا اس کی چمڑی اتروا دیتا لیکن عبدالکلزئی کی بہادری نے اسے بے حد متاثر کیا جس کی وجہ سے نہ صرف اس کے قبیلے کو آمان بخشی بلکہ عبدالکلزئی کو صبح تک کی محلت بھی دی جب صبح تلو ہوئی تو اتنی ٹھنڈ پڑ رہی تھی کہ تیمور کے ایک ملازم نے کسی لوہے کے ایک شیئے کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ چپک کر رہے گیا تیمور کو اس وقت یقین ہو گیا کہ اگر اس کی فوج ایک بھی رات فیروزاباد سے باہر گزارنی پڑتی تو وہ بلا شبہ ٹٹر کر مر جاتے جب باہر ہر طرف اجالہ پھیل گیا تو تیمور نے ایک بار پھر عبدالکلزئی کو پیش کرنے کا حکم دیا جس نے گزشتہ رات ایک گرم کمرے میں بسر کی تھی تیمور نے اس کے آنے پر پوچھا کیا تو نے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے غور کا حاکم عبدالکلزئی کہنے لگا میں نے گزشتہ رات ہی سوچ لیا تھا اور تجھے بتا دیا تھا کہ تو مجھے مار ڈال میں کبھی بھی تیری عطاعت نہ کروں گا تیمور نے کہا اے زدی انسان میں تجھے اس لیے مارنے میں آر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے بہادر لوگ پسند ہیں تیرے سپائی بھی بہت نڈر اور بے باک ہیں میں اگلے سال یا دو سال بعد ہندوستان کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں ہندوستان کو جانے والا راستہ تیرے ملک سے ہو کر گزرتا ہے اگر تو مجھ سے دوستی کا وعدہ کرے اور ہندوستان جاتے وقت میری مدد کا وعدہ کرے تو میں تیری جان بخشی کروں گا اور ہندوستان فتح کرنے کے بعد تجھے بہت سا مال غنیمت بھی دوں گا عبدالکلزئی کہنے لگا میں تیرا خراج گزار تو نہیں بن سکتا مگر تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کو تیار ہو تیمور نے اس سے کہا کہ پھر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ دوستی کی پہلی شرط یہ ہے کہ تُو کبھی بھی مجھ پر حملہ نہ کرے گا بلکہ ضرورت پڑھنے پر میری مدد کرے گا عبدالکلزئی بولا میں ایسا ہی کروں گا تیمور نے کہا کہ مجھے تیری زبان پر اتنا اعتماد ہے کہ تجھ سے زمانت نہیں مانگتا اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی اولاد کو یرغمال بنا لیتا تاکہ وعدہ خلاف کی صورت میں اس کی اولاد کی گردنیں اڑا دو مگر مجھے لگتا ہے کہ تُو اپنی بات کا پکا ہے تجھ جیسے آدمی سے زمانت کی ضرورت نہیں عبدالکلزئی بولا اس دوستی کے بدلے میں میرے آدمیوں کو رہا کر دے تیمور نے اس کے آدمیوں کی آزادی کا حکم جاری کر دیا تیمور جو وہ ہر چیز چیننے کا قائل تھا جو اسے پسند آ جاتی لیکن عبدالکلزئی کو باتوں باتوں میں کہا اے دلیر انسان اب جبکہ ہم دوست بن چکے ہیں تُو اپنے آدمیوں سے کہہ کہ میرے آدمیوں کو کلاب پھینکنے کا فن سکا دے عبدالکلزئی بولا اگر تم میرے آدمیوں کو بارود بنانے کی ترقیب بتا دو تو میں اپنے آدمیوں سے کہوں گا کہ وہ تم لوگوں کو کلاب پھینکنے کا گر سکا دے تیمور ہنس کر بولا میں تم لوگوں کو بارود بنانے کی ترقیب بتا نہیں سکتا لہٰذا نہ تم نہ ہم حساب برابر لیکن میں دوستی نبانی کے خاطر اپنے ذاتی حکیم سے کہتا ہوں کہ وہ تمہارا علاج کرے عبدالکلزئی بولا میری لیے یہی کے حکیم اچھے ہیں اگر میرا زخم محلق نہ ہوا تو یقیناً صحتیاب ہو جاؤں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور مزید اس طرح کے تاریخی اور اسلامی واقعات کے لیے اس میں چینل کو سبسکائب کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کا لنک ہے www.youtube.com 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 بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی